نسلی علی رسول کریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا لینسانا فی اخسان تقویر صدق اللہ مولانا لازیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا نبی اللہ جبین عجز کے سجدے لڑا کر ان کے گوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے گوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے گوچے میں کبھی ہم گمبدِ خزراء کو دیکھیں اور کبھی خود کو کبھی ہم گمبدِ خزراء کو دیکھیں اور کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے گوچے میں جب آئے موت تو خاکِ تیبہ جسم پر مل کر میرے سپردے خاک کر دینا سجا کر ان کے گوچے میں ہے تو بھی اندلیبِ بلستانِ مصطفیٰ نیر سنا نغمِ محمد کی تو جا کر ہوں کے گوچے میں بے حدندو سنا اس خالقِ عظیم واسطے جس خالق نے اپنی ساری مخلوقات وچو حضرتِ انسان نو اشرف المخلوق پیدا فرمایا درود سونے محبوب علیہ السلام دی سونی ذات دے جس محبوب علیہ السلام دی وجہ تو حضرتِ انسان نو اشرف المخلوق ہوندہ شرف نصیب ہویا آئیدِ مبارک ببرکت بمقصد محفل اہلِ آنِ عبادی دے غیور سنیاں دے زہرِ تمام منعقت وزیرِ جس وچ حضرتِ شیخِ طریقت پیر محمد عمران اویسی صاحب دامن برکات مالیہ زیبِ سجادہ بگم حل شریف آپ تشریف لے آئیں دیگر اہلِ علم اہلِ محبت اس محفلِ پاک اتشریف فرمائیں اللہ رب العزت تمام دا اس محفلِ پاک وچ آونا بیان قرآن بیان سننا قبول اور منظور فرمائیں جنہ سنگیاں ساتھی ہیں اس محفلِ پاک دا اتشریف فرمائیں اللہ رب العزت انہ دے رزق جان مال وچ مزید برکتا اتا فرمائیں حضرت علامہ صاحب دستے پیان بھئی ایک طالب علم نے قرآن مجید فرقان حمید زبانی یاد کر لیا ہے اللہ باقی ندیس کاوشن قبول اور منظور فرمائیں اور دیگر ساتھی کو پنجویں پارے تھے کوئی چوی کوئی تیئی پارے تھے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی جی محنت تو بعد عبادی وچھ اور حافظہ دی تعداد وچھ اضافہ ہو گئی اللہ باقی ندیس کاوشن قبول اور منظور فرمائیں اور نقیبِ محفل جناب محمد فیاس تبسم صاحب بڑے جوشیلے انداز وچھ ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منقبت پڑھ دے پیان اللہ باقی ندے علم عمل وچھ منزید برکتا اتا فرمائیں تُس سارے انہیں علم ہے جان دے ہو کہ ہر شہدہ خالق اور مالک اللہ ہے ہر شہدہ نو پیدا کرن اللہ اللہ ان جڑے اللہ اللہ ہی نہ کرے ہون دی اپنی قسم ہر شہدہ خالق اور مالک اللہ زمینہ نو پیدا کرن اللہ کون زمینہ تے بہاڑا نو پیدا کرن اللہ کون بہاڑا تے درختہ تے جڑیاں بوٹیاں نو پیدا کرن اللہ کون زمینہ تے دریامہ نو پیدا کرن اللہ کون سمندرہ نو پیدا کرن اللہ کون سمندرہ تے دریاں ماں ویچ جڑی آبی مخلوقات تے اسنو پیدا کرنا لکون اللہ رب العزت آسمانہ نو پیدا فرمایا آسمانہ تے جڑے چان سورج ستارے انہنو پیدا کرنا لکون اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت تے انسان نو پیدا فرمایا اور جناب جن نو پیدا فرمایا جنات انسان نو پیدا کرنا لکون اللہ نے جس جس شہ نو پیدا کیتا اُوا اُوا شئے اپڑی اپڑی جھا تے سونیں زمین اپڑی جھا تے سونیں پہاڑا تے درخت جڑی بوٹیاں اپڑی جا تے سونیاں آسمان تے بلندیاں اپڑی جگہ تے سونیاں آسمان تے چاند سورج ستارے جو نظر آ رہنو اپڑی جگہ تے سونیں لیکن سارے نوں سارے آ تو سونا آ کھانا اللہ سارے نوں پیدا کرننا اللہ کسی ہور شئین نوں اٹا سونہ نیسا کیا انسان سب تو زیادہ تینوں سوڑا کیا اللہ رب العزت نے فرمایا زمینہ نو بھی میں پیدا کیتا ہے لیکن انسان سوڑا تینوں پیدا کیتا ہے پہاڑا نو بھی پیدا میں کیتا ہے لیکن انہا پہاڑا تو بھی زیادہ سوڑا تینوں پیدا کیتا ہے جڑی تے بوٹیاں نو بھی پیدا کرنے لہا میں ہاں تے جڑی تے بوٹیاں تو بھی زیادہ سوڑا پیدا کیتا ہے تینوں انسان اللہ رب العزت زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کیتا ہے لیکن سب تو زیادہ جڑا سوڑا آکھ ہے سنا کوئی ہور نہیں ہے انسان تینو رب سوڑا پہ آکھ دائے صرف سوڑا نسہ دیا سوڑا بنامان تو پہلے اور صدن تو پہلے فرمایا وَتِّینِ وَزَّيْتُونَ وَتِّینِ یعنی کہ رب قسمہ میں چاہی ہے رب قسمہ میں چاہی ہے سوڑا تینو پیدا کیتا ہے چاندہ رب قسمہ پہ آیا سوڑا بھی پیدا کیتا ہے نال قسمہ میں چاندہ پہ آیا ہے کہ میں سارے ہاں تو زیادہ سوڑا کہنو پیدا کیتا ہے انسان مہتے ہیں ابادی علیو جیڑا اپنے سوڑے صدا وڑتے بھی رب دی تعریف نہ کرے یعنی کہ میں تو انو سوڑا پیدا رب نے تو انو سوڑا پیدا کیتا ہے چاہی دائے کہ تُسا رب دی تعریف کرو رب دی تعریف کرو رب دی تعریف مو چون دیئے نا رب خوش ہو تے ہور سوڑا بڑا چھوڑ دائے ہور سوڑا بڑا چھوڑ دائے بس تُسا جدن کو شیشہ ویک دے ہو بوتھا اپنا ویک ہو تے تعریف رب دی کرو کوئی پھولتے بوٹیاں سوڑیاں لگیاں تے ویک ہو انو تعریف رب دی کرو کیونکہ رب دا مقصدی تینو پیدا کرنالا اسے واسطہ ہے کہ اے بندہ خدا تینو میں پیدا ہی اس واسطہ کیتا ہے کہ اٹھتیوں پہ بندیوں میری پاکی بیان کردہ رہا کر ہر ویلے میں نو ہر ویلے میری تعریف ہر ویلے میری تعریف کردہ رہا کردہ ہون دسو جسنو رب نے سونا صدیہ انسان سونا صدیہ انسان ملکہ زبیدہ جیڑی حرون و رشید دی گھارہ لی ہے حرون و رشید دیکھ دیں اپنے گھارہ لی نالنا دل لگی کر دیوں اگر تیرے 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 تی چنگے ہندے ہیں جیڑے آپ بھی شریعت پا باندھ ہندے ہیں تو انہاں دیاں گھارا علیاں بھی شریعت پا باندھ ہندیا ہیں تو زبیدہ نے آکھا بھی حرون و رشید ہونے جی کارنا ہون علماء کرام نو بلا انہاں دے سامنے مسئلہ رکھ تو لفظ آکھے ان کا گرمہ چاندو زیادہ سونی نو ہوا تو تیرے 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 تلاکہ علماء کو پوچھتے سہی اے نو ہوئے چاندو میں سونی نو ہوا تو میں رو ہاتھ لامیں تو بھی گنے گار تو میں بھی گنے گار اور بادشاہ بھی چنگے ہندے ہیں جیڑے علماء شریعت دے مشورے کردے ہیں جیڑے علماء شریعت دے مسئلے ڈسکس کردے ہیں آج بھی حکومت نے اسلامی نظریاتی کونسل بنایا ہویا ہے لیکن چتنے بھی اسلامی نظریاتی کونسل تھے ممبر ہیں اور خود چاہل ہیں اور جڑا انہوں تے سر برا ہے وہ تے جاہل ہندہ بھی پیر ہے اس واسطے اے نائی کے اندھے کل علم کوئی نائی علم ہائی لیکن مصطفیٰ کریم دی شریعت رو نائی مندہ حضور دی ساتھ رو نائی مندہ اسا حسوس عالم تیل علم نو کتینے مندے جڑے مصطفیٰ کریم دی شریعت رو نائی مندہ حضور دی طریقہ رو نائی مندہ عالم بھی ہوئی ہوندہ شاہد طریقہ بھی ہوئی ہوندہ کہ جڑا نبی دی شریعت پابند ہوتے رو نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختمی نبو اون حرون و رشید نے علماء نو وٹلا کیتا وٹلا کارتے مسئلہ پیش کیتا آکس علماء ایت دسو میں اپنی گھارہ لینو آکھ ہے کہ اگر تو چاند تو زیادہ سونی نہ ہو میں نا تیرے 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 تلاقہ میرے واسطے ان کے فتوائے کے حکمیں کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد جہندت مہت تسام تکلید کر دے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہ دے شاگرد انہ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی مڑترے دفعہ اے آیت مبارکہ پڑھی کہ رب فرماندائے لقد خلقنا لینسانا فی اخسنِ تقویم اس واسطے رب نے سارے تو زیادہ سونا حضرت انسان مو آکھے آئے اس واسطے چاندو بھی زیادہ سونا تیری گھر آنے حضرات گرامی ایک قدر دس رہے چاندہ کہ رب نے تینو سونا پیدا کیتا ہے تو سونا پیدا کیتا کیوں ہے سونا پیدا کس واسطے سونا پیدا کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ آکو سبان اللہ حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے قریب بیٹھے ہوئے نہ دے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے انت پچھن لگے سونے آن اے تے دسو اللہ رب العزت نے آپری ساری مخلوقات بھی چو سب تو زیادہ سب تو پہلے کس نو پیدا کیتا ہے سب تو پہلے اے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نے پچھا ہے اے حدیث مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب نشرتی پہلے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نے پچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماؤ کہ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے اپنی مخلوقات وچو کس نو پیدا کیتا ہے پہلے تو محبوب مسکرائے مسکرات دیتی مبارک بات مسکرات کے دیتی مبارک بات مبارک بات دیتی جعبر تینو مبارک ہوئے جعبر تینو مبارک ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے نور وچو میرے نور نو پیدا کیتا ہے اپنے نور وچو میرے نور نو پیدا کیتا ہے علماء اکرام نے اس تبعث کی تھی تفسر کی تا کہ حضور مسکرائے کیوں تے حضرت جعبر نو مبارک بات کیوں دیتی محققین فرمان نے کہ اس واسطے مبارک دیتی اور حضور مسکرائے اس واسطے کے خوش ہوئے کہ میرا غلام جعبر دعا کیتا ہے کہ اللہ تے نبی جاڑ دین کہ سب تو پہلے رب نے کس چیز نو پیدا فرمایا ہے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا ہے اس نور نو جدن اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا نا او نور اللہ رب العزت دی ذاتی تجلیات وچ ریا جس دے متعلق سابر سردار صاحب بھی بیان کر دے بیان کہ ستر ہزار سال او محبوب علیہ السلام دا نور پاک اللہ رب العزت دی ذاتی تجلیات دا مشہدہ کر دا ریا اللہ رب العزت نے اپنے تجلی حقیقی اس نور پیدا آیا پیار یعنی کہ رب نو عشق ہو گیا رب نو عشق اپنی صورت اپنی صورت جو میں سلطان صاحب رسالہ روح شریف بھی فرما دننا کہ خودی عاشق خودی معشوق خودی طالب خودی مطلوب خودی عاشق خودی معشوق خودی طالب خودی مطلوب جو پھر اللہ رب العزت دے ارادے بھی چاہی کہ اس صورت میں اپنے حضرت انسان نو پیدا کرتا ہے حضرت انسان یعنی کہ تو کو گھڑش ہے کوئی نہیں تو کو گھڑش ہے کوئی نہیں گھڑش ہے نہیں رب نے اپنی صورت تینو پیدا کر چھوڑے آئے حضرت انسان نو پیدا کیتا پھر انسان ہے تو انسان آکھا کس نے گیا انسان کس نے آگیا گیا نبی کریم علیہ السلام فرما دیں کہ روح دا اصل نا انسان روح دا اصل نا روح دا اصل نا کے ہے انسان روح اے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی اے اصل حضرت انسان ہے تو انسان تو اپنے مقدر تنازکار اپنی خوش نصیبی تنازکار حکت رب نے تینو سونا پیدا کیتا سونا پیدا کرنا نال قسمہ میں چاہیاں موڑ اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوقات جو کسی نال گل نہیں کیتی اگر گل کیتی تے انسان تیرے نال گل کیتی ہے اللہ پاک نے تیرے نال گل کیتی ہے نہ وہ زمینہ نال گل نہ کر دے نہ پہاڑا نال نہ درختہ نال نہ دریامہ نال نہ آسمانہ دیا بلندیاں نال نہ چانت سورج نہ ستاریاں نال اگر رب نے گل کیتی ہے تے انسان سب تو پہلے تیرے نال گل کیتی ہے سب تو پہلے تے گل کیتی کہے ہیں کیڑی گل کیتی اس کو پتا ہی نہیں کہ رب تیرنال گل کی کیتی ہی میں تے حضرت میر علی شاہ رحمت اللہ اللہ تے بڑا کلام پڑھ دے ہو سلطان صاحب تے کلام پڑھ دے ہو تے سلطان صاحب نے بھی آکھا ہے تے میر علی شاہ صاحب نے آکھا ہے میر علی شاہ صاحب فرمان دیں کن فیقون تے کل دی گل ہے اسا اگے پریت لگائی حضور سلطان علی عرفین کے فرمان دیں کن فیقون جدو فرمایا اساوی کولے ہاسے ہو یعنی کہ جدن اے اللہ پاک نے دنیا نہ ہی بڑھائی لفظ کن بھی نہیں فرمایا انسان تُو ایٹا مقدرہ اللہ ہمیں اُس ویلے بھی اپنے رب دے نیڑے ہمیں اُس ویلے اپنے رب دے نیڑے ہمیں اُو بند ہے خدا اُس ویلے تو تُو اپنے رب دے نیڑے ہمیں مون رب تُو دور کیوں ہو گئے ہیں رب تا دور نہیں ہوندہ رب تا دور نہیں ہوندہ انسان تُو کی اجیہ ہو گئے ہیں کہ اپنے رب تُو دور ہو گئے ہیں جدن نیڑے ہمیں جدن نیڑے ہمیں رب تیرے نال کلام بھی کیتا ہے یعنی تُو رب دے نیڑے ہمیں اللہ نے تیرے نال کلام بھی کیتا ہی آج بھی نیڑے ہو بھائیں تھے اگر آج بھی نیڑے ہو بھائیں تھے مون بھی رب تیرے نال گال لیکن گال اُس نال ہوندی ہے جیڑا رب دے نیڑے ہوندہ ہے جیڑا اللہ دے نیڑے ہوں دے اس ویلے جیڑاں تُو اپنے رب دے نیڑے ہمیں عالمِ ارباہ وی اس ویلے اللہ رب العزت نے تیرے نال کلام کی تا اور کلام کرتے فرمایا اللہ ستو بے رب بے کم کے آکھے 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 ہے تو قرآن دی آئیت ہے نا کے واقعہ رب نے اللہ ستو بے رب بے کم اس ویلے سنے آوی سمجھے آوی والا سمجھ دے پہا وہ تے صابر سردار صحبہ دے نا دکانوی کوئی نہ آکھے بھی کوئی نہ زبانوی کوئی نہ اس ویلے روحی روح آئی اس ویلے سنو داوی ہوں اللہ ستو بے رب بے کم سنے آوی اور سمجھے آوی اس ویلے سنے آوی اس ویلے چوپوی ہوں نہ آدم علیہ السلام بولے نہ نو علیہ السلام بولے نہ ابراہیم علیہ السلام بولے نہ موسیٰ قلیم پاک بول رہی کوئی پیغمبر نہیں بول رہی ہے کوئی رسول نہیں بول رہی ہے کوئی روحہ وچرو نہیں بول رہی کیوں نہیں بول رہی جنابِ آدم پاک کو پچھو وہ بھی یہ ایک دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رسول کو پچھو سارے ایک دین کہ جدن قائد موجود تو مرسانو بولن دی لوڑ کوئی نہیں اس والے ربِ قریب نے کلام کی تا تمام انبیاء رسول دیا عروابہ موجود ہاں لیکن کوئی روح نہیں بول رہی ہی کارو بولی جسنو کملی آلے دی روح آخا کہے بولی کالو بلا کہے بولے آ کالو بلا اس والے رب نے بھی کلام کیتا تے رب دے حبیب نے بھی کلام کیتا اس والے رب دے کلام بھی سنے آگیا تے رب دے حبیب دے کلام بھی سنے آگیا اور عشق و بستیدی داستان عالمی عروابہ تو شروع ہے یہ تو رب بولے یہ تو رب دے حبیب دے روح بولی دائے میرے پیرباو فرماندن سنے آ سخن گئیا کھل اکھا پیرباو کے بولے سنے آ سخن سنے آ سخن سخن کے آئی سخن ہی دو آئی اللہ ستو بے رب کو اُن دو آئی کالو بلا میرے پیرباو فرماندن سنے آ سخن گئیا کھل اکھا اصا چت مولا والایا ہو چت لگ دیتا ہے جدن سخن سنے آ بنجھے سخن سنے آ بنجھے حضرت عمر فارون رضی اللہ سخن سنے آئی کہنے دا کلام ہیں جنہیں سنے رب دا کلام ہیں کہنے دا کلام ہیں سنے رب دا کلام ہیں جنہیں میرے سناؤ آپ فرمایا انجھ نہیں سناؤنا پہلے وضو کرتے جا نبی دے ہاتھیں بیعت کرتے میرے نبی دے ہاتھ تیری بیعت ہو سی اے عمر پھر ہر بیلے رب دا کلام سنے آ بھی کرسے تا رب دا کلام پڑے آ بھی کرسے یعنی کہ جڑے جڑے نبی دے کلمے تے پابات ہو گئے اور رب دا کلام نو سن دے بھی ہیں تے رب دا کلام نو سمجھ دے بھی ہیں اس وقت یاد رکھو میرے پیر پاو فرما دیں یہ دو رب دا کلام آئی یہ دو حبیب دا کلام آئی رب نے آکھا سنے نے فرمایا کالو بلا یہ دو جہ دن رب رسول دا کلام سنے آ پیرا کیا سنے آ سخن گیاں کھولا اکھا اسا چت مولا والایا ہو تے کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو مرن تھی پہلے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ یعنی کہ جدن اللہ پاک دا کلام سنے آمد اس سے واسطے آدن قرآن و حدیث قرآن و حدیث یا قرآن و سننہ ہنجی اشتہار لگے ویکھے نینا جیڑے سیرو ننگے ودے ہوندے تو انو کے پتے قرآن و سننہ دا مقصد این مقصد پیرپاو نے فرمایا ہے فرمایا سنیا سخن گیاں کھلا کھاں اسا جت مولا والایا ہو تکیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمائیا ہو میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے فرماندن فرماندن میرے علی شاہ رالتائیوں بیٹھے جدن سک دو آنو آئی میرے علی شاہ رالتائیوں بیٹھے جدن سک دو آنو آئی رال بوی آئی کام ہے اندھا ہے کہ جدن دو ماہ پاسو سکھ ہو جدن دو ماہ پاسو سکھ ہوئے اے بھی رب نے فرمایا کہ فضگرونی ازگرونی اے نہیں کہ خالی رب بھی تو انہی یاد کیتی رکھے رب نے بھی فیصلہ فرما دیتا ہے میں یاد کر سہی تاں جے پہلے میں نے یاد کیا فضگرونی ازگرونی اے بندہ خدا میرے علی شاہ فرما دینا میرے علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدن سکھ دو آنو آئی تو سکھ کےڑے میں لے بند دیئے جدن فجر میں لے مولوی صاحب تاں ساتھ دے اور امام صاحب آکن اصلاة و خیر من النوم اٹھتے موضو کارتے جدن مسیدی آسے میرے علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدن سکھ دو آنو آئی زور میں لے سدھے موڑ بیا اصر میں لے سدھے موڑ بیا مگر میں لے سدھے موڑ بیا عشاء میں لے سدھے موڑ بیا رب تاں سدھے دا ہے اپنے بندے لے لیان کر دا ہے اے میرے بندہ میرے بندے نو میرے گھر بھی سدھے جدن اپنے گھر بھی سدھے جدن آئے انہوں نے خوش ہوئے بیٹھے نہیں یا نہیں بیٹھے جدن نہیں آئے انہوں نے رسے ہوزن یا نہ رسے ہوزن جدن پانچویلے صدا ہوں دیئے کہنڈی تربو ہوں دیئے رب دی تربو ہوں دیئے نا اور رب دی تربو آپ صدا ہوں دیئے کہ آجا بندیا خدا آجا پیرو جدن ستر ماما تو زیادہ انسان تیرے نال پیار کرنہ اللہ آندہ ہے تو فجری نہیں آیا تو موڑ بھی رسے ہو کوئی نہیں موڑ بھی رسے ہو کوئی نہیں تو جیڑا توانو کوئی آپڑا لگ دا سدھے توسا نا مجھو دوئی دعوت سدھے اندہ ہی کوئی نہیں پہلی دن نہیں آیا تو مڑون کیوں سدھی ہے لیکن وہ غفور الرحیم ستر ماما تو زیادہ پیار کردہ ہے انسان کہڑا تیرے نال پیار کردہ ہے فجری ویلے صدیاس تو نہیں آیا رسے ہو کوئی نہیں زور دے ٹیم صدیاس موڑ بھی تو آیا کوئی نہیں اثر ویلے صدیاس موڑ بھی تو آیا کوئی نہیں مغرب ویلے صدیاس موڑ بھی تو آیا کوئی نہیں ادھے کوئی گال نہیں سوتے ویلے ہی آوے سوتے ویلے ہی آوے انشاء ویلے بھی آوے موڑ بھی تو آیا کوئی نہیں پنجھ ویلے تن وہ اپنے گھار بھی سا دیندہ ہے آتا ہے میرے کعبے در موہ کر لے میرے گھار در موہ کر لے روح سمین تو تو چکھا ہی ہے پاوے تو مکہ تو دور ہے لیکن کعبے در موہ تا کر لے اگر کعبے در موہ کر لے اگر کعبے در موہ کر دیں پھر بھی نراز نہیں ہوں دہا دہا پھر آجا اس ویلے تا کو تن بلاتا رہندہ ہے پکارتا رہندہ ہے اے میرے بندے آجا میرے گھار در موہ کر لے تاکہ ادھو تو موہ کریں ادھو میں تنو سکھ و جلالا تے میرے علی شاہ رالتائیوں بیٹھے جدن سکھ دعا نو آئی ان دی طرف تو سکھ ہے ہی ہے ستر ماہ ون تو زیادہ پیار چکھتا ہے ان دی طرف ہر ویلے پیار ہے ہی ہے حد ہے میرے بندے آجا انسان ہورتے نہ چکھا پیار کہا تو سویرے نے آیا موڑ بھی تنو کھاون بھی دتاستے پیمن بھی دتاستے پیمن بھی دتاستے زور ویلے نے آیا موڑ بھی تنو کھاون بھی دتاستے پیمن دتاستے اصر تے مغرب تے شاد ویلے نے آیا موڑ بھی تنو کھاون بھی دتاستے پیمن دتاستے اس تیرا رزق بند نہیں کیتا جتن تاک رب تنو نصیبیت رکتا ہے تیرا رزق نہیں بند کردادا ہے رزق تا معاملہ ہو رہے میری بارگواج رکو سجود کیام کرنا ہو رہے رکو سجود کیام کرنا ہو رہے ہون میں چاندہ آنکہ تو ہن ہون سوکھے آلے پاسے لے اتھے تاکتے تمام نے اس تو پہلے جتنے بیانات ہن سنے ہون حضرت انسان ہون انسان تنو سونا پیدا کیتا ہے پھر رب فرماندہ ہے کہ سونا تنو پیدا کر لے آئے سونا تنو میں پیدا کر لے ہون سونا وستے لباس بھی سونا ہونا چاہیدہ ہے لباس بھی سونا ہونا چاہیدہ ہے رب کریم نے تیرا اے خاکی لباس تیار کیتا ہے خاکی لباس تیار کیتا ہے پیارا لباس تیار کیتا ہے اس پیارے لباس نو تیار کرن تو بعد سب تو پہلے اس مخلوق نو تیرا لباس ویکھن دی دعوت دیتیس جیڑا رب دینا رالتے ہوندے نبی تے درود پڑھ دے رب نا رالتے درود پڑھ دے رب فرماندہ اِنَّ اللَّهَ بَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اُس مخلوق مو فرشتیا نو صدیات آؤ میرے فرشتی و میری حمد و سنا کرنہ لیو آؤ ویکھو تو صحیح میں کس نو پیدا کیتا ہے آؤ ویکھو تو صحیح میں کس چیز نو پیدا کیتا ہے اجن تیری روح اندر نہیں آئی جنابِ آدم دی روح اس خاکی لباس بشری لباس جنہیں آئی تیرے خط فقط تُس لباس نو ویکھن واسطے ایک رب صدیہ ہے رب صدیہ ہے فرشتیاں نے آتے تیرے ارد گرد چکر لائے ویکھن تیرے لباس نو تعریف رب دکھرے ویکھن تیرے لباس نو تعریف رب دکھرے تیرے لباس نو کوئی عام سمجھتا ہے جنہا رب تیرے 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 لباس نو عام سمجھتا ہے ویکھن تینو ویندہ ہے تعریف رب دکھرے تیرے لباس نو آپ نے اکثر سڑے آیا اسی کہ حضور سلطان العرفین حضرت صحیح سلطان محمد باہو فنافی ذات یاہو آپ نکے جو ہوندے ہیں شور کو اٹھ دیا گلیاں وی نکل دیا کافر بھی ویکھن تا ہوئی رب دی تعریف کرن رکھن دا آئی میرا ایسا ہے کہ انو ویکھے بغیر رب دی تعریف کیتی بغیر رہا نہیں جا سکا اسے سلطان اور عارفین نے اپنے لباس جیڑا رب نے پوایا ہے اس نو سنبھالتے رکھے آئے اس نو سنبھالتے رکھے آئے پانجے ویلے اس لباس نو دھوتا ہے دھوتا ہے ہتھ بھی دھوتے کرولی بھی کیتی چیرہ بھی جھوتا ہے ایتھے تک مطلب بھی بھوزو کیتا ہے یعنی اس لباس پاک صاف رکھن واسطے دھوزو دی ضرورت سلطان اور عارفین رحمت اللہ علیہ نے اس لباس نو سنبھالیا پانجے ویلے بھوزو رہے بھوزو رہے فقط بھوزو نہیں رہے ربتی پارگاہ بھی قیام بھی کیتا رکو بھی کیتا سجدہ بھی کیتا قیام بھی کیتا رکو بھی کیتا سجدہ بھی کیتا مونے اس لباس پایا ہویا چڑھا چولا آئی اگر سکھ ڈاکٹر نے سنگیا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اے انسان تیری حقیقت ہے کہ جڑا رب نے تا نو لباس پا وایا ہے اس نو سنبھالتے رکھ کیونکہ اس لباس نو ویکتے رب دے فرشتیاں نو ہم دو سنا کی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لباس ایسا پیارا لباس ہے کہ اس نو ویکتے رب دے فرشتیاں نو ہم دو سنا کی تھی اس لباس نو ویکتے رب نے چونکہ بلایا ہویا آئی زہر ایک تاریخہ ہی کہا رہی ہے کہ جدہ کسی دے گھر میمان جانتے ونجوں نہ ہون دی ہر چیز دی تاریخ ہے کہ معبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے کہ کوئی کھانے دے بلائے یا کسی ہو رہے تمام دے بائے اسے چونکس نہیں کرنا ہے سرکار نے فرمایا ہے اس دی تاریخ کرو اندھی دل جوئی کرو اندھی دل جوئی کرو اگر تو آڑے سامنے لنگر شریف پہ آیا ہے بندے اندھی تعداد ویکھنی چاہی دیئے معاملات ویکھنی چاہی دیئے اندھی مفتابک تعام کرنا چاہی دا ہے تاکہ تھوڑنا منجے اس واسطے کے میزبانہ دے دل دے کوئی ہور پریشانی نہ گزرے ایک کریمہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے تے ادو رب دے فرشتیان صدیہ رب نے رب دے فرشتیان ویکھیا بھی سہی دے رب دی تاریخ ہی کیتی ہے تے جیڑا بن بلایا ادو آیا آئی جیڑا بن بلایا بن بلایا جنو صدیہ رب نے کوئی نہیں آپ کوئی آپ مو تو نیاز آیا صدیہ ویکھیا اس وقت کیے کردے پہ رب دی تاریخ پہ کردے جنو کینو ویکھتے تو اپنی قدر جان نا تو عام نا تو تے خاص ہیں این جی ادو آیا ہی نا کہ کیے کردے پہ رب دی حمد سنا کردے پہ اس وقت میں سنتا پہ لیکن کینو ویکھتے جنو ویکھتے صحیح رب نے کسنو حسین و جمیل پیدا کیتا ایک تے رب نے تے انو سونا صدیہ دوہ رب دے فرشتیان تے انو سونا صدیہ پھر آکھیا ابلیس نو کے ویکھ رب نے کسنو سونا پیدا کیتا ابلیس بھی نیڑے لگتے نا وہ بھی ویکھ دیا دا ایڈے زیادہ خوش نا ہو وہ ایڈے زیادہ خوش نا ہو وہ اے جہن دی تُسا میں مخالفت کیتی ہے ہی نا اے اوہ آندہ پہ آ رہا ہے جہن دی تُسا میں اثرالتے مشام کیتی ہے اے ہو یہ کیڑا جنو انسان کون انسان تو رب نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنہ نا بھیجنہ نا تو تُسا دے میرے آنکھیں لگ دے آنکھیں کے مال کا کیوں پیدا کر دے ہیں تو رب نے فرمایا میں اپنی عبادت واسد دے میں اپنی عبادت واسد دے تو موڑ اصد تُسا کہہ کہ یا اللہ تُسا تری عبادت واسد کافی نہیں رب نے فرمایا جڑا میں جان دا تُسا نوے جان دے جڑا میں جان دے ایک ہے؟ نہیں پہ آندہ نہیں لیکن پریشان نہ ہو وہ ایبلیس دا وہ ہے ہمیں کہ شاید فرشت پریشان ہو گیا اسے اگر لگا پریشان نہ ہو وہ میں کہا نہیں جا کہ زیادہ خوش نہ ہو وہ اللہ رب العزت نے انسان دے اندر ہی اس چیز نو رکھ لیا ہے کہ جتنا اس دی مندر ہے سی اپنے رب تو دور ہوندہ ویسی اپنے رب تو دور ہوندہ ویسی انہاں کیوں کیڑی جا ہے کہ جڑا انسان ہوندی منسی تا اپنے رب تو دور ہوسی انہاں حضرت انسان دے پیٹا لی جاتے نا انگلی لائی اکیس اے جڑا پیٹ ہے نا انسان اندی مننی ہے جتنا اندی مندہ ویسی اپنے رب تو دور ہوندہ ویسی اپنے اللہ دو دور ہوندہ ویسی جتنا بھی اپنی پیٹ دی منسی اتنا اپنے رب دو دور ہوسی تاہی میرے پیر بہو فرما دیں نفس پلیت پلیتی کی تھی اصل پلیت ناسے ہو اصل بھی تے انسان پاکے کہ اپنے رب دی حمد و سنا کر دو ہوندہ آئی رب نے اسنو سونا تے سدیا وہ رب نے اسنو جہان تے پھیجیا جدن جہان تے پھیجیا تامی اسلام تے آیا آئی لیکن نپاکی کس ویلے شروع آئی جس ویلے اپنے پیٹ دیا مننیاں شروع کر دیتی یہ نفس پلیت پلیتی کی تھی اصل پلیت تے ناسے ہو انسان تو کتنا خوش نصیب ہیں رب تنو سونا سدیا رب دے فرشتے نے تنو سدیا اس پیٹ دے آنکھے لگتے رب تو بھی دور ہو گیا رب تو بھی دور ہو گیا مڑ فرشتے ہیں نے چکر لایا پھر حال حال اس ابلیس نے گھتی انہاں کہ کی ہویا اسا کہ اللہ رب العزت نے انسان دے اندر ہی کس چیز نوں پیدا فرما چھوڑے آئے اگر اس نے اندھی من لئی تو پھر اپنے رب دو دور نہیں نیڑے ہوندہ بیسے فرشتے آنکھا کہ ایک گیڑا مقام ہے ابلیس نے حضرت انسان دے دل اللہ پاسے اشارہ کیتا ایک ایسی جگہ ہے ایسا مقام ہے کہ اگر اس انسان نے اپنے دل دی منی پیٹ دینا منی جتنا دل دا مندہ ویسی اتنا رب دے نیڑے ہوندہ ویسی اسے پیاسے میرے پیرباو فرما دن دل دریا سمدر اٹھوں گے کون دلان دیاں جانے ہو وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو جو دل دا مہرم ہووے یا حضرت باہو سوہی رمز پہچانے ہو لیکن چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو جو دل دا مہرم ہووے کیونکہ ابلیسی آکھا کہا جتنی دل دی من سی نا اتنا رب دے نیڑے ہو سی جڑا دل دا مہرم ہووے یا حضرت باہو سوہی رمز پہچانے ہو اور اس گالنوں ساری گالنوں سمیٹن واسطے دو اللہ دے ولیاں دی گل سنان دے ہیں تاکہ جتنوں میں مزید کھلتے سمجھا ہوئے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیخ الحدیث بھی ہیں شیخ القرآن بھی ہیں آپ پڑھ دے بڑھان دے ہیں شیخ طریقت بھی ہیں ایک دن بیٹھے ہوں بیٹھے ہوں فرماؤں لگے طلبان ہو اور مریدن ہو اکھڑ لگے کہ یار آج جنید دا دل کردائے کسی علی والے نال ملاقات کیتی جائے کسی علی والے نال ملاقات کیتی جائے شگردان تے مریدان ہے اُنہاں گے حضور کیڑا علی اللہ کیڑا علی اللہ حضرت جنید بغدادی فرمان دے ہیں اوہی جیڑا پیران دے مٹی پاوے دے جنت بنا دیندہ ہے جیڑا پیران دے مٹی پاوے دے جنت بنا دیندہ ہے اوہی علی اللہ فرمایا حضور کون جنے ہو اوہی جیڑا پیران دے مٹی پاوے دے جنت بنا دیندہ ہے اُنہاں دے ناں آندھا نہیں تُوسہاں چپر ہو ناں تُوسہاں دے جاندہ ہے اُنہاں بیلول جناب بیلول حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نا کہ جناب بیلول کو ملاقات کرنی ہے شگردہ مریدہ نے مشورہ دیتا آپ نے پیر استاد نا حضور چھوڑو ہوتے دیوانا ہوتے دیوانا گلیاں مجھ پھردہ رہندہ ہے روڑیاں دے ٹردہ رہندہ ہے چھوڑو ہوتے ملاقات فرمایا نا جنید دا دل چو کردہ ہے دل چو کردہ ہونا حضور ٹھیک ہے دل آپ دا کردہ ہے موڑا زمین نال ٹرپ ہونے ہیں اور ٹرپ پہ راج ویندے پہن موڑ گلی جی ایک اور مولوی صاحب مل گئے انہیں کہا حضور شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ طریقت آپ کی دے گلی اٹھے بندے نال مرید لہتے ٹرے ویندے ہو آپ فرماون لگے کہ جنید دا دل کیتا ہے کہ علی والے نال ملاقات کیتی جائے علی والے نال فرمایا کون جنہو ہے جڑا پیرد مٹی بات جنت بنا دے فرمایا بس یار جنید دا دل چکار گیا ہے جنید دا دل چکار گیا ہے جنید دا دل چکار گیا ہے اگر حضرت بحلال دنا پیرہ تے مٹی پا تے جنت مال پہ بڑھان دے ہیں تے حضرت جنید بغدادی نے سلام دیتا حضرت بحلال نے جنت دن گھر بڑھان دے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامَ نال پوچھے کون نال کے پوچھے کون حضرت جنید بغدادی فرمایا جنید کون جنید نالی حضرت بحلال دنا پوچھتا جنید کم کے گردہ ہے جنید کم کے گردہ ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی فرماوان لگے جنید خلقِ خدا نو راہِ خدا بکھان دا ہے خلقِ خدا نو راہِ خدا بکھان دا ہے اس والے حضرت بحلال لے نا مو چاہتے حضرت جنید بغدادی دے چہرے دروے کیا فرماوان جنہاں تے تو ہیں جنہاں تے جو میں حافظ آپ جنے ہیں ان کے عبادی دے بچے انہوں قرآن دا حافظ پہ بڑھان دے ہیں ایک تھوڑا وٹا کام ہے اگے جتنے ہی آئے انہوں نے ٹیکے ہی لائے ہیں لیکن میں انہوں پہلے ہی عرض کیتی ہے کہ عبادی آئے انہوں مو ٹیکے نالوے انہوں بہو اگے لگے پہ ہو سکے تھے انہوں دے بالا نو رب دا قرآن یاد کروات گئے تے اس دبا میں انہوں خوش خبری سوڑھائی انہوں نے کہا ٹیک ہے میں کوئی نہیں لائے رب دا قرآن پڑھاتے ایک نو حافظ پڑھاتی تھے کچھ دن بعد ہوئے ہیں ہاں بھی حافظ بڑھ میں حضرت بیلالوی فرمان دے ہیں یہ جنہاں تے تو ہیں جڑا خلق خدا نو رائے خدا وکھاندہ ہیں تو ذرا ایت دا سر وکھاندہ کی میں ذرا ایت دا سر وکھاندہ کے ہیں حضرت جنہاں بغدادی فرمان دے ہیں کہ اللہ دا قرآن پڑھاتے مصطفیٰ دا فرمان پڑھاتے یہ رہے کہ اندہ مطلب ہے کہ رائے خدا یا قرآن جلب دیئے یا محبوب دا فرمان جلب دیئے تاہی میرے پیر باو ورمان دن سچا را محمد والا جین وچ رب لبیوے ہو حضرت جنہاں بغدادی نے فرمایا کہ رب دا قرآن پڑھتے مصطفیٰ دا فرمان پڑھتے خلق خدا نو رائے خدا وکھاندہ حضرت بیلال دنان نالی پوچھیا کہ آداب گفتگو آندی ہے آداب گفتگو آندی ہے جس بندہ خدا دا جس شیخ طریقت دا جس عالم دین دا اگر دعویٰ ہوئے کہ رب دا قرآن پڑھاتے مصطفیٰ دا فرمان پڑھاتے خلق خدا نو رائے خدا وکھاندہ تو اس دے پہلا سوال بیلال دی تر ہوئے یہ کہ آداب گفتگو آندی ہے آداب گفتگو آندی ہے کب گال کرن دا وسا بھی آندہ ہے یا خالی قرآن ہی پڑھے آویندہ ہے یا حبیب دا پروان ہی پڑھے آویندہ ہے فرمایا ہے کہ آداب گفتگو آویت تا رب دا قرآن دی بھی سمجھان دی ہے مصطفیٰ دا فرمان دی بھی سمجھان دی ہے ان جدن اے سوال شگردان مریدہ نے مصطفیٰ فرمایا آندی ہے کہ انجھ گال ہوئی فرمایا انجھ نہیں آداب گفتگو جی میں تو سم پہ پڑھان دے پڑھ دے اور اس دے ٹور پہ شگردان مریدہ نے آکے حضور اخدے چوہ سے کہ اے مجنویں گلیں پھرانا لا آپ شیخ طریقت آپ نو پہ آخدہ آپ نو آداب گفتگو نہیں آن دی تو وہ جنہی دہ انہا فرمایا کوئی گل نہیں روسرندی کیڑی گل لے علی اعلا ہے اندی گالوج گالوج کچھ ہو رہے جی ہو رہے جی میں بابا خادم رضوی فرمان دے اندر نے گالوج کچھ ہو رہے گالوج کچھ ہو رہے آپڑے مدرسیں اندر چلیے آپڑے خانگاہوں اندر چلیے اتھے ویکھئیے کہ علی اعلا نے گل کیتی کیوں علی اعلا نے گل کوئی دن پڑھ دے او پڑھان دے ہوں گزر کے پھر فرمائے یار آج پھر دل پہ کردہ ہے جنہیں کیڑی گال دا جنہیں علیہ علیہ نال ملاقات کیتی جائے علیہ علیہ نال ملاقات کیتی انہیں حضور رکھے ایک دفعہ مل نہیں آئے جنہیں مل آئے ہیں پھر سنے ہیں نوے تو انہوں پہ آخدہ یاد آبے گفتگونی ہوں دی فرمایا کوئی نہیں علیہ علیہ نا انہیں حق بندہ ہے گال کرنے انہوں دا حق بندہ ہے ایک گال کرنے آہ پھر ٹور پہ مری شگیرد موڑ نال ٹور پہ اتھے گئے حضرت بیلال دنہ اوہ پہران دے مٹی پا دے جنہ دے محل پہ بڑھان دے سلام دیتا سلام دا جواب ہے نال پچھیا کون فرمایا اوئی جنہیں جسنو آدابے گفتگو نہیں آن دی آدابے گفتگو نہیں آن دی انہیں کہ اچھا چھو راہ خدا بے کھانوانا اللہ خلق خدا نو یعنی جی یا اوئی فرمایا اچھا ہے کھان دے آداب آن دن کھان دے آداب آن دن حضرت جنہ دے بغداد دن فرمایا جی یا کھان دے آداب آن دن کین جی یعنی بس دوتیوی پلیٹ ہوئے سونا سالن پہ ہوئے ہاتھ دوتے لکمہ تروڑتے بسم اللہ پڑھئے پہلا لکمہ چباوئے رب دی تعریفی کرئے آخی ہے سبحان اللہ دوہ لکمہ ہوئے تے ماشاء اللہ مقالویت الحمدللہ یعنی اترے تصویحوں کھان دے درمیان پڑھیاں میں دیں فرمایا اے جنہ اے فرمایا وا 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 جنید وا داوہ اتنا وڈا کہ خلق خدا نو راہ خدا بھی کھانا نہ بولن دے آداب دا پتا ہے نہ کھانا دے آداب دا پتا ہے موڑ روستے ٹور پہ چادر سٹی موڑے ہیں دے مریدان تشگردان آکے انہ کے حضور آرام آئے آپ نو پہ آخ دایا کہ آپ نو کھانا دے آداب نہیں آن دے فرمایا کوئی گال نہیں علی آلہ ہے نا ہنجی علی آلہ ہے نو دا آک بن دا ہے ہر گال تے گریفت رکھنی نظر رکھنی کوئی گال نہیں چلو اپنے مدرسیاں میں جا پڑے ہجرے ہیں جا پڑے گانے ہیں ایک گال سوچ دے ہیں علی آلہ دے کہ اس گال کیتی کیوں پھر کوئی دن گزر دے گا ہے وقت گزر دا گیا پھر حضرت جنید بغدادی فرماون لگے فرماون لگے آج پھر دل پیا کر دا ہے مریت شگر تے جان گئے کہ ساڑے پیر تے استاد دل مڑ کے امپیا کر دا ہے نا علی پوچھے حضور کیڑی گال دا فرمایا علی آلہ ملان دے فرمایا حضور دو دفعہ ہو آئے ہیں بہو نہیں فرمایا نہیں بہو نہیں آج پھر چو دل کار گیا آئے پھر ٹور پہ پھر ہو حضرت بیلال دنا پیرا دے مٹی پا دے جنن دے محل پہ بڑھان دے ہیں نال سلام دیتا نال جواب جلے ہیں نالی پوچھے کون حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے ہیں اوئی کہ جس نو نا بولن دے اداب دا پتا ہے نا کھانون دے اداب دا پتا ہے حضرت بیلال فرمان دے ہیں اچھا اوئی اوئی داوے اللہ خلق خدا نو رائے خدا وے کھانون فرمایا جی اوئی فرمایا اچھا اے جنید دا سو سمن دے اداب آن دے ہیں سون دے اداب آن دے ہیں حضرت جنید بغدادی فرمان دے ہیں جی آنے اچھا دو سکیویں سمین دا ہے فرمایا اشاہ تو فارغ ہوتے باقی معاملات تو فارغ ہوتے وظائف تو فارغ ہوتے دو نفل پڑھتے آپری ارام گاہ وجہ آتے تازہ وضو کرتے تازہ وضو کرتے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جیڑا تازہ وضو کرتے راتی سمدینہ ساری دعات رابدی رحمت وجریندائے پتہ نہیں کتنی عبادات داؤنو فرمایا تازہ وضو کرتے سہے وینے ہیں کعب در مو کردے ہیں سجا ہاتھ تلے کنہ تلے رکھتے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں نالیس ہو وینے ہیں آپ حضرت بیلال دانا فرما دے ہیں بس ایک کوئی جنہیں زور ایک کوئی فرمایا واہ 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 جنہی دعویٰ اتنا ورڈا دعویٰ اتنا ورڈا کہ رائے خلق خدا نو رائے خدا بھی کھاونہ نہ بولن دے آداب دا پتہ ہے نہ کھاون دے آداب دا پتہ ہے نہ ہی سمن دے آداب دا پتہ ہے دعویٰ اتنا ورڈا موڑ چادر موڑ دے رکھی ٹورے نا روستے تو وہ جنہیت دے ہن حضور غونس پاک دے دادا پی رہا انہا فرمایا ہے اے علی علیہ روکتے سئی دس ہی تیوانے بلیندہ کی میں ہے کھویندہ کی میں ہے سمیندہ کی میں اوڑا بادیہ لیو اگر اجازت ہوئے تو موڑ دسنا شروع کریے آن جی آخر پہلے انسانیت ہے تو تُسا بلکل ٹھوس دی ٹھوس ہی رہی ہے ہون تو انہوں گال سمجھاوئیے کہ راز کے آئی اپنے اپنے ایسا گرے بان اندر جھانکڑا ہے چاہے کوئی وڈا بیٹھا ہے کہہی جو جھوٹا بیٹھا ہے کہہی جو داڑی علا بیٹھا ہے کہ پاہ میں کوئی داڑی منہ بیٹھا ہے کسی سیر ننگا کیتا ہوئے ہے یا کسی سیر کجے ہوئے ہے سننا سارے ہاں واسطے کیونکہ دو ہون فقیران دی گال اپنے واسطے نائی تیرے میرے واسطے آئی تیرے میرے واسطے ہون حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما مرنے کے فرما مرنے کے دست سئی بیلال علی علیہ اے بولن دے عداب کی میں اندن کھامن دے عداب کی میں اندن اس ملے حضرت جنید بغدادی نو حضرت بیلال دانانے فرمایا فرمایا ویک جنید تسا آکھیا کہ میں خلق خدا نو رائے خدا وکانا میں پوچھا کی میں تسا آکھیا قرآن و حدیث پارٹ پڑھاتے میں وکھا دینا اے دسو جنید تسا آکھیا کہ میرا دل کردہ ہے میرا دل کردہ ہے کہ علی علی نال ملیا جاوے جنہ نو تسا قرآن پڑھ دے پڑھاتے سوڑان دے سوڑان دے انہیں تو آٹی اس گلتے بھی اتراز کار چھوڑے آئے کہ تسا آٹا دل کردہ ہے تسا آکھیا بیلال نو ملنا ہے انہیں دے آکھیا دیوانہ ہے دیوانہ ہے جیڑا مریت جیڑا شاگرد اپڑے استاد پیر دے دل دی نہیں مندہ دل دی نہیں مندہ انہیں زبان دی قدر مند سی انہیں زبان دی قدر مند سی تاثیر تے زبان ہی چو سی کیونکہ میرے پیر بھو فرما دے زبان ہے میری کن برابر موڑے مو کلم دے ہو افلا تو نرستو ورگے ساٹھی اگے کس کام دے ہو لکھ ہزار ہاتم تائی جے دربہ ہو دے مند فرمایا کہ جناب جنید جیڑے مریت تو آٹے دل دی نہیں مندے جیڑے تو آٹے دل دی نہیں مندے اوہ بھلا تو آٹی زبان دی کی میں مند سے خالہ اللہ اللہ کرن نال دے کچھ نہیں ہو زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا دل دا پڑھ دا کوئی ہو جیڑا دل دی نہیں مندہ اوہ بھلا زبان دی کی میں مند سے بھلا زبان دی کی میں مند سے دل دی کیم منی سیدنا صدیق اکبر نے منی نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سامنے مولا کائنات تشریف لے آئے کریم آکھ علیہ السلام دے دل مبارک وچھ خیال پیدا ہویا کہ کون اے جیڑا میرا آج علین جگہ دے سی تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اگے اشارہ کیتا ہے مولا کائنات اگے تشریف لے آئے سیدنا صدیق اکبر نے جگہ پیش کی تھی عرض ایک کرنا چاہنا کہ ملد کفیت تو بھی آشنا ہو جائے فرمایا کہ رائے خدا تو وہی بہن شکد ہے جیڑا اپنے پیر استاد دے دل دی گلنو ہی جاندہ ہوئے دل دریا سے مندر اٹھوں گے کون دلان دیا جانے ہوئے وچھے ہی بیڑے وچھے ہی جھیڑے وچھے ہی ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو ہمیشہ چودہ طبق استے روشن ہوں دے ہن کہ جیڑا پیر دے آکھے نال اپنا آکھ کھارا لاوے پیر دے آکھے نال آپنا آکھ کھارا لاوے ہوں تھوڑی اور گر لمبی ہو ویسی ایک بندہ خدا یا اپنے پیر کو لائے اس نے کہا پیر جی میں اپنے رب نو ملنا ہے میں اپنے رب نو ملنا ہے فرمایا کہا رب دی ساری مخلوقات بھی چکیڑا چنگی لگ دیا اس نے کہا مج میں نو بڑی چنگی لگ دی مج میں نو بڑی چنگی لگ دی فرمایا اچھا مائی دی خدمت کر مائی دی خدمت کر او بندہ خدا چھے مہینے خدمت کی تیس موڑا اپنے پیر دے بوئے تھے آیا بوئے کھٹ کرائے حضرت شیخ نے پوچھیا کون جنہیں جی فلانا کیے کر نہیں جنہیں اللہ پاک نال ملاقات کرنی ہے فرمایا اچھا پھر چھے مہینے اور چرا پھر اور چرا ہے مختصار کے کہیں چھے چھے مہینے وہ چراندہ رہا جدنویں آیا اپنا نا ہی چاندہ رہا ایک دن آیا نا ٹکر ماری اسبوئے حضرت شیخ نے پوچھیا کون تو مج آر بڑ بڑ آیا جی میں مج بول دی ہے نا پھر وایا پتر لا گیا ہون اندر لا گیا ہون تو جیستے نال رہا ہے نا ہون دی بولی سمجھیا ہون ربنو محل سے اصول ہے کہ نبی دی بولی نال بولی رلا سیت تا اپنے رب دا قرب پاس نبی تے فرماوے کہ نماز میری اکھی ہیں دی کھنڈا کے تو تینو پتہ ہی نہ ہووے تیرا نبی فرماوے کہ نماز دین دا ستون ہے تینو پتہ ہی نہ ہووے اس بستے فقیر نے آ کے آئے کہ ربنو ملڈا ہی بھی تو پہلے نبی علی بولی تے پکا انا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی اپنے مریدان شکردان در وے کے ابھی سون لے نالی بجے حضور اچھو کھانوانا اللہ معاملہ آپ نے فرمایا ہاں حضرت جنید آپ نے فرمایا ہے کہ دھوتی ہوئی پلیٹ ہوئے لنگر شریفی چنگا تازہ پکے ہوئے ہوئے ہاتھ دھوتے بسم اللہ پاڑھ دے گرا ماریے بسم اللہ پاڑھ دے لکمہ چباویے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ مقاویے تھے الحمدللہ جس کھانوانا لینے پتہ ہی نہ ہوئے کہ جو کچھ میں کھاندہ پیاں حلال ہے یا حرام ہے جس کھانوانا لینے با میں پلیٹ دھوتی ہوئے با میں کورما پکے ہوئے ہوئے با میں بریانیاں ہوئے بسم اللہ پڑھ ہی ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھے ہوئے کھانوانا لینے پتہ ہی کوئے نہیں کہ میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے کوئی مسید دھوتا چندہ کھاندہ ہے کوئی لنگر دھوتا چندہ کھاندہ ہے موڑ بھی آتا ہے بسم اللہ پڑھ ہی ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے بندیا خدا دیا حضرت پہلال سمجھاندے پہن با میں سونی تو سونی شہ پکی ہوئے رب دھوت کلام بھی پڑھے ہوئے لیکن تنو پتہ ہونا چاہیدہ ہے جو کچھ میں کھاندہ پہاں پیندہ پہاں میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے یا جزید نو پتہ کوئی نہیں جو کچھ میں کردہ پہاں میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے مولا حسین نو پتہ ہے مولا حسین نو پتہ یہ فرق ہے نا جس بندہ خدا نو نہیں پتہ کہ حلال تے حرامی تمیز کے ہے اوہ یزیدی باندہ ہے جس نو پتہ ہوندہ ہے اوہی تے حسین ہی باندھتے اٹھتا ہے اوہی تے حسین ہی باندھتے اوہی تے موڑس آپ نے مرید دن در بے کیا شگرد دن در بے کیا اے اکثر مدر سے آلے بوٹی دو لڑی پہ دے لانگری نال اچھا تلقات بڑھ دیں اے نہیں آدھے کہ لانگری دے ہاتھ ہیں ان چمچہ ہے جیڑی اندھی مرضی پہ دے تے موڑ لانگری بھی آج کل ڈاٹے اندھن جیڑا زیادہ لگ دے ہوئے اندھن زیادہ پہ دے کیوں ماما یکو اے نامدار تو آیا اے عبادی تو آیا سادہ لگ دے باویشو دا کوئی سندھ تو آیا ہوئے اس باستے اوہ داد اے جی برمائے کہو میاں خیال کر اے حضرت بیلال دنا برمائے تو اپنے اپیران دے بوہے تے شیخ دے بوہے تے اس باستے ویند ہے کہ اتھے وائنگ دے میں نبی پاک دی خوشبو آن دیئے اگر اس خوشبو نو محسوس کرنا چاندھا ہے تو موڑ اتراز نہیں کرنا چپ کرتے بسم اللہ پاڑتے شروع ہو بیڑا ہے انا برمائے اچھا ہے گل ہے موڑ تری گل سمانہ لی اے میں تھوڑیا تھوڑیا کرتے بیان کرنا تاکہ اتنیا پچالاؤ اتنیا پچالاؤ تو جیڑا گھر دے بیتو نو سادہ بوہے ہوا پاس ویندہ ہے اس بندے نو صدیہ کرو نا جیڑا تو انجاندہ نہ ہوئے میں دے اگر بین حضرات نو آکھے یار اس بندے نو صدیہ کاندھ رکھے ہاتھ ماریا شہد ہے در ایدر کیتی تو جیڑا گھر بیتو ہوئے حضر ایک بیتو ہے نا حضرت پیر میں اہلا لے اے بھی تو آڑے گواہ ٹیاندھ میں تو نکیوں ہی تو آڑے گولاندھا ویندہ رہنڈا لیکن میں لمحی چھوڑی نہیں دستا دستنا یہ چاہنا کیونکہ ساڑی ڈیوٹی لگی ہو سلطان صاحب دے دربار جو ڈیوٹی اور حضرت جنید بغداد نے پوچھے اچھا سمانہ لی گل اوہ سمانہ دے عذاب کے حضرت بیلال دنہ فرمان دیں فرمان دیں تُسا آکھ ہے دنیا دے کمہ دو فارغ ہوتے عشاء پڑھ دیں عشاء دو فارغ ہوتے وظائف کر دیں وظائف تُبہ تازہ وضو کر دیں ارام گاہ وچھ آتے لیٹ ویندے ہیں کعب در مو کر دیں سجا ہاتھ کنہ تلے رکھتے سونے نبی دا کلمہ پڑھ دیں نالی سام ویندے ہیں ایک کچھ فرمائے ایک کچھ فرمائے آپ ایک کچھ جنید جس بندے نوں پتہ ہی نہ ہوئے سمن ٹائم تک کہ سویرے میں اٹھے آم سویرے میں اٹھے آم دن بھر میں کم کیتے گلیاں میں چلے ہیں اپنے رشتہ داراں میں آیا گیا دنیا دے معاملات کیتے ہیں انہاں سوارے ہیں کمہاں کیڑے کم تے میرا رب راضی ہویا اور کیڑے تے نراز ہویا جس بندہ خدا نوں پتہ ہی کوئی نہیں علم ہی کوئی نہیں کہ میں سویرے اٹھے آم فجری وے لے دنیا دے معاملات کیتے ہیں کسی دی خوشی وچ گیا کسی دی غمہ وچ گیا آپڑیاں وچ گیا بگانیاں وچ گیا دن بھر میں کم کر دا رہا ہونڈ بھی میں رب نوں سجدہ کر لیا وہ سجدہ کرنا لے نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ جتنے دن بھر میں کم کیتے ہیں کیڑے کامیچ میرا رب راضی ہویا ہے اور کیڑے تے نراز ہویا ہے بندہ ہوندہ ہی ہوئی ہے انسان ہوندہ ہی ہے جس نوں اپنے کمہ تو ہی پتہ لاکھ مہندہ ہے اے کم ہوئے جس وچ میرا رب راضی ہویا ہے اے کم ہوئے جیڑا میرے رب میرے تے راضی ہویا ہے نراز ہویا ہے اے بندہ خدا انسان ہوندہ ہی ہوئی ہے کہ جدن چرپائی تے لیٹے کہ اگر کوئی بھیڑ کی تاست تو انہوں بھیڑ نہ سممڑ دے کسی یتیم دا حق تے نہیں بھی کھا دا کسی مسکین دا حق تے نہیں بھی کھا دا کسی پروسینل زیادتی تے نہیں بھی کتی کسی ہم وطن پریشانی تے نہیں بھی کتی اے نا ہوئے کہ کوئی گال نہیں ساڑھا وزیر آزم ہی تے پنامہ لئی گال ہے اگر وہ پنامہ تک گیا ہے تو کوچھ نہ کوچھ ساڑھے گال بھی تے ہومنا چاہی دا ہے لیکن نہیں آرمانر کے جڑا رب دی حقیقت مارفت نو جانا نہ لاؤن دا ہے وہ پہلے ویک دا ہے سمڑ تو پہلے آپ نے سارے کم اندر دھیان دین دا ہے ویک دا ہے کہ کیڑے کامیچ میرا رب راضی ہوئے اور کیڑے کامیچ نراض ہوئے آئے تو جس بندہ خدا نو تسلی ہو ونجھے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو گیا سم بھی ہوا سکتا ہے جس نو پتہ لگ ونجھے کہ میرا رب میرے تے نراض ہے بھلا اندھی آکھ لگتی کی میرے اندھی آکھ ہے اے جس تے ماں پہ نراض ہوئے دھلالی پتر ہوئے وہ ماں پہ تے سامنا کر سکتے کہتی نہیں کر سکتے اکسی میری امہ نراض ہے میرے ابا راضی ہے جتنے تک میں اپنے ماں پہ انہوں راضی نہیں کرنا اتنے تک میں سمنا کوئی وہ پیر نپ دائے کوٹے لگ دائے اس وقت حضرت بیلال دنا فرمانن فرمانن کہ اے جنید جتے کمہ وچ رب راضی ہے وہ سمنا لے پندنو پتہ لگ ونجھے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے انہوں تو فریشتے وی آنکھ دیں انہوں انجھ سم پوجھ میں پہلی رات دولن سمدیں پہلی رات ماں ربوں کا تیرا رب کےڑا ہے جیڑا رب نو جانا نالا ہوئے ماں دینوں کا تیرا دین کےڑا ہے کھانا نالا پتہ ہوئے میرا دین خالی کھانا نالا ہائی یا کھانا نالا ہائی پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جارت کرائی ویندی ہے اور پچھیا ویندہ کہ انہوں دریتے وچ کے آخدہ آمیں تو جیڑا بندہ خدا رب رسول نو سنجان لیندہ ہے فرشتے ہو ناک دین انج سم پو جو پہلی رات دولن سمدیں تو دو رب دے فرشتے فرمان دنوں کیویں سمدیں حضرت محمد رحمت اللہ علیہ جیڑے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگردہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جیڑے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگردہ انہوں کو کسی پوچھے اے طلبہ واسطے کہا لے ساتھیہ نے کشف قبور پڑی کلام کیتا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ وآلہ اور پوچھا کہ امام محمد سنا قبر وچکی میں گزر دی پہی ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمان دے قبر دی چھوڑا سا اپنے بسال دی تنگال سناوی ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جڑے حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دے شاگردہ میں چوئے ہیں آپ فرمان دے ہیں کہ میں قرآن و حدیث پڑھ دا پہ ہوں ایک آیت میں غور کر رہا ہوں کہ اس آیت وچھ کتھ کتھ میرے نبی دی شان جلک دی نظر آن دی آئی فرمان دے ہیں میں اس کلام اچھ غور و فکر وچھ ہوں رب دی طرف بلاوا آ گیا کہ اے نفس متمینہ اپنے پالانا لے در لوٹا اس شکل وچھ لوٹ کے رب تیرے تیرازی تیرے تیرے تیرازی آپ فرمان دے ہیں کہ میری روح میرے جسم جو نکلی گئی تو میں نے کوئی پتا نہیں چلیا کہ حضرت امام محمد فرمان دے ہیں کہ میں قرآن دی آیت غور کر رہے ہیں میرے جسم جو روح مبارک نکل بھی گئی تو میں نے کوئی پتا نہیں چلیا شاتھیہ نے پوچھا کیڑے والے پتا لگیا فرمان ہے کہ اس والے پتا لگا کہ جس ٹیم غصہ لارے پھٹے تے لٹا تے سنگیہ نے وضو شروع کر آیا اس والے پتا لگا خیال آیا ایک کمال ہے ایک درجہ ہے جلہ حلال حرام دی حمیز کر دا ہے جس نو بولن دا پتا ہے جس نو کھاون دا پتا ہے جس نو قرآن و حدیث نو المحبت ہون دی ہے اندے جسم میں جو روح نکل دی ہے تو اندے جسم نو پتا ہی نہیں چلدا اس والے پتا چلدا ہے کہ جس والے غصہ لدہ وضو کر آیا انسان اے تیری قدر و قیمت ہے اے تیری حقیقت ہے تو اتنا ہے کہ رب تیرے نال پیار کردا ہے لیکن صوفیاء فرمان دیں کہ ترے گلنان دا خیال رکھیا کر ایک اپنی زبان دے پیرا دیتا کر تیری زبان نال کسی دا دل نہ دکھے تیری زبان نال کسی دا دل نہ دکھے چاہے ہو کوئی ہووے تیرا خون دا رشتہ ہووے یا تیرے محلے دا رمانہ ہووے چاہے تیرے وطن دا ہووے چاہے کسی غیر وطن دا ہووے تو مصطفیٰ کریم دے درد غلام ہے تیری زبان تو کسی نقصان نہیں پوچھنا چاہیے تاں تو خدا وطن کریم دے قربو خاص اچھ رسے دوسرا صوفیاء فرمان دا ہے کہ تکھامن وچھ احتیاط کی تکار کسی غیر دا حق نہ کھا تینو رب آپڑا حق چو عطا فرمان تینو رب چو عطا فرمان دا ہے بندے آ اللہ پاک تہے کہ احمد ندیم قاسمین دے کہ رزق کی خاطر زمین کھو دی تو پتھر ملے اور ادھر پتھر میں کیڑے کو غزا ملتی رہی جیڑا رب پتھر وچھ کیڑے نو غزا دے منہ لائے اے بندہ خدا رب تینو اوہ غزا ماں عطا فرمان منہ لائے تینو پچھنی اوہی شاہے جیڑی رب تینو دے سی تینو اوہ نہیں پچھنی جیڑا تو کسی کل خاص دے خاص دے جیڑا رب دیتر ہو دیتی ہوئی اسے پانچ ویسی جیڑا غیر دا کسی او پچسی نہیں تیسرا گال ہے کہ سمند تو پہلے عداب زندگی خیال کی تکار اپنے سمند دے معاملات دے بس اپنے رب نو یاد کی تکار رب دے دین نو یاد کی تکار مصطفیٰ کریم دی محبت نو یاد کی تکار پھر تر پورے دن وچھ پتہ چال جاسی کہ کہندے نل میں کیے کیتے ہیں تو میرے نل کسی کیے کیتے ہیں اگر تیرے نل کسی زیادتی کیتے ہیں تو سمند تو پہلے اسنو معاف کرتے سو تکار اے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ ہر روز ہٹ سو کھوڑا ماریا ویند آئی ہر کھوڑے دے بدلے آپ معافیتہ فرما چھوڑ دے ہیں شگردہ نے پوچھا کہ امام مالک آپ کیوں معاف فرما دین دے ہو فرما دے ہیں کہ میں نہیں چاندہ کہ حضرت عباس دے خاندان چو میری وجہ تو کوئی رب دی بارگاہ وچھ گریفت ہو یا کر اے بندہ خدا سمند تو پہلے جتنا جنہ جنہ تیرے نلزیاتی کیتی ہے اللہ دی بارگاہ وچھ عرض کیتا کر مالک انہوں نہیں پتا اے نہیں جاندے کہ میں حق تے ہاں اے را اللہ میں ہی معاف کیتا ہے تو تو بھی انہوں معاف کر اے نو ہوئے کہ قیامت آلے دین او تیرا کلمہ پڑھا نالا برا رب دی بارگاہ وچھ پکڑے آجاوے اے نو ہوئے تا انہوں معافی دا موقع نہ ملے اس واسطے بندہ خدا ہوندہ ہی ہوئے اے طریقے جڑے میں ترے دس سہر اے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ دے طریقے ہیں صوفیہ دے طریقے ہیں اے بگمال شریف آلے اندہ پیغام ہے تائیں تے اڈا لنڈیاں آلے انہوں فیض نصیب ہوئے ہیں اے بگمال شریف آلے اندہ فیض ہے نا اے جی ویکھو کتنی ہیں رونکان لگی ہوئی ہیں انہوں جلیبی ہیں تے چھلے تے کوئی نن دیتے انہوں تے کوئی اور شای دیتی ہے تو سب کچھ اور شائشہ بہتا ہے میں حضرت کو پوچھے ہیں میں کہاں اٹھے بزرگان تے انہوں نے اے دیتی اے جو کچھ اور ہے انہوں نے ایسا اور دیتا انہوں نے اور کمایا ہے اے جی اس واسطے چھلے چھلے تے دوئے مخلوق بی کرنا کہہ کرو جو کچھ اللہ دے ولی کل اندھی ہے او ہی حاصل کرنی چاہ دیے انطر ہے گلنا دے بڑا غور و فکر کرو زبان دی احتیاط خامن دی احتیاط سمند دیتیا جنہاں نے انہ ترے چیزیں تے کنٹرول کر لیا یقین فرماؤ ان دی دنیا بھی چنگی ان دی آخرت بھی چنگی ان دی حشر بھی چنگا ہے اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنتاں وفی الاخرہ حسنتاں واقعینا صاحب النار ویسو سنگی دی دستار دستار ہو سی تے بچے واسطے تلبا واسطے دعا کر سو کترے خوبصورت تے آخرت دعا حضرت تے ویسی سا فرماثن اللہ پاکینہ دیو مرد رازو